محس 30 سکنڈ اور 50 سال سے بند رہسمائی تیزوری کھل گئی اسے اب تک کئی لوگوں نے کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن کسی کو سفلتہ نہیں ملی تھی یہ کارنامہ کینیڈا کے رہنے والے سٹیفن ملس نامک شخص نے کیا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ملس نے پہلے ہی پریاس میں اس رہسمائی تیزوری کو کھولنے میں سفلتہ حاصل کی ہے دراصل اسٹیفن ملس اپنے پریوار کے ساتھ البرتہ پرانت میں ستھیت ورمیلین ہیریٹیز میوزیم بھومنے گئے تھے وہاں پردرشنی میں کئی ساری وستویں رکھی گئی تھی وہیں پر وہ رہسمائی تیزوری بھی رکھی گئی تھی جو 1970 کے دشک سے ہی بند تھی میڈیا ریپورٹس کے مطاوک یہ تیزوری پہلے ورنسوک کے ایک ہوتیل میں تھی جسے آخری بار سال 1906 میں کھولا گیا تھا حالکہ پھر اسے 1970 کے دشک میں بند کر دیا گیا اور 1990 کے دشک میں اس ہوتیل کے مالک نے تیزوری کو میوزیم کو دان دے دیا میوزیم نے اس تیزوری کو کھولنے کے لیے کئی بار کوشش کی اسے کھلوانے کے لیے وشششگیوں کو بھی بلایا گیا لیکن سب ناکام رہے آخرکار اتنی لمبے عرصے کے بعد ملس نے وہ کر دکھایا جس کی امید کسی کو نہیں تھی ملس نے 20, 40 اور 60 نمبر آجماتے ہوئے تیجوری کو ایک ہی بار میں کھول دیا پیشو سے ویلڈر ملس نے بتایا کہ تیجوری کا تعلہ عجیب نمبروں کا ایک جوڑ تھا انہوں نے گھڑی کے ہینڈل کی دشاں میں 20 نمبر کو 3 بار گھوم آیا پھر 40 نمبر کو وپرید دشاں میں 2 بار گھوم آیا اور آخر میں پھر سیدھی دشاں میں 60 نمبر کو 1 بار گھوم آیا اور تیجوری کھل گئی حالکہ ریسٹ میں ہی مانی جارے اس تیجوری میں کوئی کھجانہ نہیں بلکہ 1970 کے دشاں کی ریسٹروں کی آرڈر کی ایک بک تھی جس میں مشریوم برگر اور سگریٹ کے پیکٹ کی رسیدے تھی جن کا آپ کوئی مولے نہیں ہے تاکہ آپ اپ ڈیٹ پرائے ہمارے نئی ویڈیو سے موسیقا